تو یار لے آئے ہوں کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ تم سب کے لیے ہاجی منو ایپو کی ایک نیو اپیزوڈ اور میں جانتا ہوں ہاجی منو ایپو کی ہر ایک اپیزوڈ آپ کو میری طرح کافی زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے تو ہاں یار اسی طرح اس والی اپیزوڈ نے بھی مجھے کافی زیادہ موٹیویٹ کیا تو آخر تک ضرور دیکھنا اور اس کے ساتھ حساب میں نے ایک نیو سیریز بھی شروعات کیا ہے تو اس کا لنک میں کومنٹ میں پین کر دوں گا یار ایک بار دیکھنے میں کیا ہی جاتا ہے تو ضرور چیک آؤٹ کرنا تو چلو یار اب شروع کرتے ہیں تو یار ہماری اپیزوڈ کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے جہاں پہ داتے اور ایپو کے سپارنگ میچ کی بھی جو جو فرس راؤنڈ ختم ہی ہوتا ہے ایپو یہاں پہ تھوڑا بہت نرویس فیل کرنے لگتا ہے کہ ابھی تک داتے نے میرے خلاف اپنے پاہفل پنچز کا استعمال کیوں نہیں کیا اس کے سپیشل پنچ کا نام ہے یہ سب کچھ دیکھ کے کہنے لگتا ہے داتے ہمیشہ فرس راؤنڈ میں اپنے اپوننٹ کو تھوڑا بہت موقع دیتا ہے آکھے وہ اس کے ہر ٹکنیک اور موف کو اچھے طریقے سے دیکھ پائے اور جائزہ لے پائے جب وہ اس کے موف کو پورے طریقے سے سمجھ جاتا ہے تو اس کے بعد ہی داتے لڑنا شروع کرتا ہے اور اسے زیادہ وقت نہیں لگتا کسی کو ہرانے کے لیے سیکنڈ راؤنڈ کی شروعات جو جو ہوتی ہے اپو کافی زیادہ لیفٹ رائٹ مومنٹ پر ریلائی کر رہا ہوتا ہے جو دیکھ کے داتے کہنے لگتا ہے یہ وہی لیفٹ رائٹ مومنٹ ہے جو کہ تم نے معاشیبہ کے خلاف استعمال کی تھی یہ دیکھ کے ان کا چیپ سوچنے لگتا ہے اپو اس لئے اتنا زیادہ موف کر رہا ہے تاکہ اس کے خلاف داتے اپنے پاور پنچے سکروک سکرو کا استعمال نہ کر سکے اوہا یار اپو کا یہ پیٹرن اچھے سے کام کر رہا ہوتا ہے یہاں تو چیمپئن جیسے کو بھی اپو کو ہٹ کرنے میں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی دیرے دیرے کر کے داتے کی کچھ ہٹ اب اپو کو لگنا شروع بھی ہو جاتی ہے اور یہاں تک اسی موف کے کارنے داتے نے اپو کو کانر بھی کر لیا ہوتا ہے اپو کانر میں بھی اس کے کچھ پنچے سکو سیار ہوتا ہے لیکن داتے اس پہ دیرے دیرے کر کے باڑی پڑا ہوتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہاں تک داتے کو ایک اچھا خاصا موقع ملتا ہے داتے اپو کے خلاف یہاں پہ کارکسکرو پنچے سکا استعمال کرتا ہے جو کہ اپو کیسے نہ کیسے کر کے بلوک تو کر لیتا ہے لیکن اپو اتنی بڑی ڈیمج لیتا ہے کہ جیسے کہ اپو کا پورا جسم پیرالائز ہو چکا ہے اپو چاہ کے بھی اپنے ہاتھ کو ہلا نہ پاتا اپو چاہ کے بھی اپنے ٹانگوں کو ہلا نہ پاتا اپو ماکنا اوچی یہاں پہ پورے طریقے سے ڈیفنس لیس ہوتا ہے اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے داتے ایک خطناک قسم کا پانچ اپو کے موپے دے مارتا ہے وہ پانچ اتنا زیادہ پاورفل ہوتا ہے کہ اپو نے ہیڈ گئر پہننے کے باوجود بھی اس کا درد اپو کی سو سے کئی گناہ زیادہ بڑھ کے ہوتا ہے پر اصلی مسئلہ تو یہاں پہ تب کھڑا ہوتا ہے یہاں تک گرتے دوران بھی اپو سوچنے لگتا ہے کہ اصلی کام تو اس کے کروکس کرو پانچز نے میرا کھڑاپ کیا ہے یہ وہ پانچ مجھے پڑا تھا جیسے کہ وقت اپنی جگہ پہ ہی رک گیا میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا میرا سر سلے کے پیر تک کا جسم پورے طریقے سے پیرالائز ہو گیا تھا تو ہیار اب اسی طرح اپو یہاں پہ گر کے نوک ڈاؤن ہو جاتا ہے جس پر داتی کا چیف کہنے لگتا ہے دکھنے سے تو لگتا ہے تمہارا ایکسپیرمنٹ کامیاب ہوا تو آگے سے داتی بھی کہتا ہے ہاں لیکن ابھی بھی اس میں کافی زیادہ ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے اور اب یہاں پہ داتی کو لگنے ہی لگتا ہے کہ ایپو ما کاناؤچی اس کے اس پانچ کو کھانے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی ہمد بھی نہیں کرے گا کہ اچانک سے داتے کے پیرو تلے زبین کسک جاتی ہے جب اس کی نظر ایپو ما کاناؤچی پہ پڑتی ہے ہم دیکھ پاتے ہیں اتنے خطاناک پنچ کے باوجود بھی ایپو کیسے نہ کیسے کر کے اپنے قدم جمع کے کھڑا ہو جاتا ہے چیمپین کو یقین نہیں آرہو تھا کہ کروکس کرو پنچیز اس کے سب سے پاوفل پنچیز ہے آج تک کوئی بھی ان پنچیز کو کھا کے اتنی جلدی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو پایا لیکن ایپو ایپو تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہاں تک جو لوگ اس میچ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں بھی یقین نہیں آرہو تھا کہ یار داتے چیمپین ہے اور اس کا ایک اک پانچ ایپو پورے طریقے سے اپنے آپ کو سکون ملاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کیا کہ داتے نے مجھے کیسے پیرالائز کر دیا تھا تھرڈ راؤن کی یہاں پہ شروعات ہوتی ہے اور اس بار پہلے ایپو اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے جہاں پہ داتے نوٹس کرتا ہے کہ ایپو کا اب ایک اک پانچ پہلے سے کافی زیادہ باری فاسٹ اور مور پاوفل ہے دونوں کی دونوں ایک دوسرے پہ اپنے اپنے پانچے سے ٹوٹ رہے ہوتا ہے دونوں کی دونوں ایک دوسرے کے حملوں اور وار کو ڈوج کر رہے ہوتا ہے پر مسئلہ تو یہاں پہ تب کھڑا ہوتا ہے کہ جب ایپو اس کے پانچے کو ڈوج کر رہی ہوتا ہے کہ وہ بے دیانی میں تو بارہ سے کونے میں آ جاتا ہے جس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے داتے ایک بار پھر سے اس کے خلاف کراک سکو پنچے کا استعمال کرنے لگتا ہے اس باری پہ کیرفولی اس کے پانچ کو دیکھتے ہوئے اسے بلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے پر اس کے باوجود بھی وہ پانچ سیدھا جا کے ایپو کو لگ جاتا ہے ایپو اب چونکہ اسے گھوڑ سے گھوڑ رہا تھا اب کہیں جا کے ایپو کو معلوم پڑتا ہے کہ نہ ہی داتے وہ پانچ میرے موہ پہ مارتا ہے اور نہ ہی میرے پیٹ وغیرہ پہ داتے کی پانچ کی پوزیشن اس کی دشاہ میرے دل کی اور ہوتی ہے ہم دیکھ پاتے اتا خطاناگ پانچ دل پہ پڑھنے کی وجہ سے ایپو کا جسم ایک بار پھر سے پیرالائز ہو جاتا ہے پھر اسی طرح کا پانچ داتے دوبارہ سے ایپو ما کناوچی کے موہ پہ دے مارتا ہے اسی لمحے میں ایپو ما کناوچی یہاں پہ دوبارہ سے گر کے نوک ڈاؤن ہو جاتا ہے اب جم میں موجود وہی بوکسر دوبارہ سے کہنے لگتا ہے اس پانچ کے بارے میں میں نے سنا ہوئے اس پانچ کو نام دیا گیا ہے ہڈ بینگ اگر اسے صحیح طریقے سے کیری آؤٹ کر کے دل پہ زور سے مار دیا جائے تو اس سے تمہارا جسم ایک لمحے کے لیے پیرالائز ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل ایک لمحے کے لیے درک نہ ہی چھوڑ ڈالتا ہے ان کا چیف بھی اپنے مان میں سوچنے لگتا ہے ہاں اس جیسا پانچ ہر کوئی ڈلیور کر ہی نہیں سکتا کہ اس کے لیے ایک گجب قسم کی مومنٹم سپیڈ اور ایک اچھا خاصا اینگل اور وہ بھی چھوٹے سے وقت میں ریکوائیڈ ہوتا ہے کیونکہ کسی اور کی بس کی بات میں بلکہ صرف چیمپئن ہی کر سکتا ہے تب ہی تو اس سے کہا چاہتا ہے چیمپئن اس نے چیمپئن کی بیلٹ جیتی ہے اپنے سکل کے کار ہے اور اب داتے ایک بار پھر سے مڑ کے جانے ہی لگتا ہے کہ اچانک سے وہ ایپو کو دوبارہ سے اپنے قدموں پہ پاتا ہے اپنے کہنے لگتا ہے کہ ابھی بھی بیل نہیں بجی اور تیسرا راؤنڈ ختم نہیں ہوا تو جب تک ایپو اپنے پیروں پہ ہے اس کا مطلب فائٹ جا رہی ہے اب اٹھتے ساری ایپو دوبارہ سے اس کے خلاف بوکسیں لننے لگتا ہے اور اسی طرح وقت گزرتا رہتا ہے اور اس بار ایپو کیسے نہ کیسے کر کے اس راؤنڈ میں نوک ڈاؤن ہونے سے بچ جاتا ہے اب تھوڑی دن میں بیل بچتی ہے اور یہاں پہ تیسرا راؤنڈ ختم ہوتا ہے مطلب کہ ان کی فائٹ بھی یہاں پہ ختم ہوئی ایپو نے اپنے جسم میں کافی زیادہ پریشر کو سٹور کیا ہوتا ہے اور اب جب ایپو جو جو اپنے جسم کو ریلیکس کرتا ہی ہے کہ ایپو یہی پہ بیوش ہو کے نیچے گر جاتا ہے اب اگرے سی میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ایپو ما کناوچی یہاں سے جانے لگتا ہے اور وہ داتے کا شکری ادا کرتا ہے اس پارنگ اپورچونیٹی کے لیے اس کے چلے جانے کے بعد ایک جن میں بندہ کہنے لگتا ہے ڈائیم ایپو تو کوئی زیادہ ہی طاقتوار ہے مطلب ایسا کون ہی بوکسر ہوگا جو داتے سے بار بار پنچ کھائے اور پھر بھی وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اب دوسری اور ہم داتے کو شاور لیتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس دوران ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ایپو ما کناوچی کے پنچس کو بلوک کرتے کرتے داتے کا پورا ہاتھ زخمی ہو چکا ہے اور پھر کہیں جا کے داتے کو بھی یاد آتا ہے کہ یہ ایپو ما کناوچی کا ریکارڈ تھا کہ روکی چیمپئن میں سب سے سٹرونگیس پنچس صرف اسی کے پاس تھے کہانی ایپو اور یامدہ پہ جاتی ہے جو کہ ایک ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہی پہ یامدہ ایپو کی دات دیتے ہوئے کہنے لگتے ہیں تم کتنے زیادہ سٹرونگ ہو جیسے کہ تمہیں توڑنا کافی زیادہ مشکل ہے مشکل تو کیا بلکہ impossible ہے اور باتا ہی باتا میں وہ ایپو ما کناوچی کا بتاتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ بولی ہوتا ہے اتنا زیادہ بولی ہوتا ہے کہ اس کے فیملی کو نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار جگہ بدل لی پڑتی ہے اور یہاں تک میں سکول بھی لگتا اور بدلتا رہتا ہوں اور اسی طرح ایک روز میں نے تمہیں ٹی وی میں لڑتے ہوئے دیکھا اور میں تمہاری قابلیت سے کافی زیادہ امپریس ہو چاہتا ہوں جتنی مرضی مار کھاؤ جائے ضرور تمہارا اپنے تمہیں کتنی بار بھی نوکڈاؤن کرے تم بار بار اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہو اور یامدہ کافی ٹوٹے ہوئے انداز میں کہنے لگتا ہے سیمپائی میں آپ کی طرح سٹرونگ بننا چاہتا ہوں پر اب چونکہ میں نے آپ کو اتنی قریبی سے لڑتا ہوئے دیکھا مجھے یہ معلوم پڑ گیا ہے کہ میرا یہ خواب ناممکن ہے اور جس طریقے سے آج آپ چیمپین سے پٹے ہیں یہ دیکھیں مجھے کافی زیادہ ڈل لگنے لگا ہے آپ جیسے لوگ اتنے زیادہ سٹرونگ ہیں تو آپ لوگوں کو کبھی بولی ہونے کا مطلب ہی نہیں پتا ہوگا جو سنگ کے ایپو سے کہنے لگتا ہے کیا کبھی تم سے کسی نے کہا کہ تم سے مچھلیوں کی بدبو آتیا یا ووم کی بدبو آتیا ایک لڑکا تھا جو کے بار بار بولی ہوتا تھا اسے لوگ کہتے تھے کہ تم سے مچھلیوں کی بدبو آتیا لوگ اسے مارتے تھے پیٹتے تھے اور اس کی ماں کو بھی برا بلا کہتے تھے وہ لڑکا 14 سال تک بولی ہوا اسے بہت زیادہ مارا کرتے تھے لوگ وہ لڑکا پچھ общем سے الیمنٹری سکول سے بولی ہوتا جا رہا ہے یہاں تک سیکنڈ ایئر تک بھی یہ سنکے یامدہ بھی ترس کھاتے بھی کہتا ہے کیارہ سال تک بھولی آخر یہ بچارہ کون تھا پھر یامدہ مزید بولتا ہے تو سیکنڈ ایئر تک وہ بھولی ہوا تو اس کا مطلب اس نے کچھ ایسا کیا جس کی وجہ سے وہ بھولی ہونا بند ہو گیا تو ایپو اس سے بتاتا ہے کہ اس نے کچھ ایسا کیا جس کے لئے اس نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اپنے آس پاس پہ دھیان دینے کے بجائے سب وہی کرتا تھا جو کہ اس سے پسند تھا اس کے لئے اس نے دن رات کرنی محنت کی کیا آخر کا لوگوں نے اس سے بھولی کرنا چھوڑی دیا آخر کس چیز کے لئے اس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ایپو اس کے ریپلائے میں بولتا ہے اس نے اپنی پوری زندگی کو ڈیوارڈ کر دیا تھا صرف اور سب بکسنگ کے لئے یامدہ یہ سنکے ہرانگی سے بولنے لگتا ہے تو اس کا مطلب وہ لڑکا تو آگے سے اپو بولتا ہے ہاں وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ میں خود تھا یہ سنکے یامدہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آرہو تھا کہ اپو مکناوچی جیسے سٹرانگ بکسر ایک وقت میں بولی ہوتا تھا اپو اسے بتاتا ہے کہ تاکا مورا کو یہ سب کچھ پتا ہے کیونکہ تاکا مورا نہیں بکسنگ کو میری زندگی میں شروع دیتی یہ سننے کے بعد یامدہ کی آنکھوں میں آنسو بڑھاتے ہیں اور وہ کہنے لگتا ہے کہ آپ تمہیں اب سے پہلے سے بھی زیادہ امپریس ہوں اور یامدہ کافی زیادہ جذباتی ہو کے کہنے لگتا ہے کہ آپ پوری جپان کے لئے ہم جیسے بولی والے لڑکوں کے لئے امید ہیں یامدہ اسے کہتا ہے کہ میں پہلے سے بھی کافی زیادہ میند کروں گا اور ایک دن آپ کی طرح بنوں گا اور اسے کے ساتھ ہماری والے اپیسوڈیاں پہ ختم ہوتی ہے